سولن کے کشتری اسپتال مہج شوپش بن کر رہے گئے ہیں یا نہ تو ایکسرے ہے اور نہ ہی سٹی سکین کی سوڈا ہے لوگوں کو ان سوڈاوں کے لیے نیجی لیب کا رکھ کرنا پڑتا ہے ایسے میں ان اسپتالوں کا کیا فائدہ اس سے اچھا تو یہ باندھ ہوتے ہیں یہ آگ رہے ہیں وارڈ نمبر گیارہ کے پارشل ابھی شرما نے سواستے منتری سے کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس اسپتال میں شملا، سرمور اور سولن کے گریب لوگ علاج کروانے آتے ہیں بھی آج میں کم خرچ آئے لیکن یہاں آ کر انہیں جادتر ٹیسٹ نیجی لیب سے ہی کروانے پڑ رہے ہیں گریبوں کو سواستے سیواؤں کے نام پر نیجی لیب کے مہنم سے لوٹا جا رہا ہے جو کی سرا سرا گلت ہے پارشل ابھی شرما نے بتایا کہ ان کے وارڈ کے ورشت ناغرے کے چوٹل ہو گئے تھے انہیں دیکھنے کے لیے وہ اسپتال آئے تو یہاں چکٹسکوں نے انہیں سیتری سکین کروانے کی سلا دی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ انہیں یہ ٹیسٹ کونسی لیب سے کروانا ہے انہوں نے جب سرکاری لیب کے کرمچاریوں سے اس بارے میں بات کی تو انہیں بتایا گیا کہ مشین کھڑا پڑی ہے اور کب ٹھیک ہو گی اس کا بھی پتہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سرکار نے ہیلتھ کارٹ تو بنا دی ہیں لیکن سویدائیں نیجی لیب میں مل رہی ہیں تو ان ہیلتھ کارٹ کا کیا فائدہ انہوں نے کہا کہ اگر سولن سہر کے سرکاری اسپتال میں سویدائیں نہیں ہیں اسپتال کا دورہ کریں گے تو انہیں معلوم پڑے گا کہ یہاں کیا کمی ہیں لیکن انہیں کوویڈ کال کے دوران ایک بار بھی سولن کا رکھن نہیں کیا ہے اس لیے وہ ان سے آگرے کرتے ہیں کہ کم سے کم ایک بار تو اسپتال کا دورہ کریں اور یہاں کی کمیوں کو دور کریں ایسے آج ایک ہمارے وارڈ نمبر گیارہ کے جرگ ہیں ان کو بجارے گر گئے تھے تو ان کو لے کے آج ہم یہاں آئے تو یہاں جو ہمارے سواستے ویواغ کے جو کمیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں یہاں ہم نے سیٹی سکین کے بات کری ڈاکٹر نے سیٹی سکین کے لیے ہمیں سجیسٹ کیا اور انہوں نے ڈائریکٹ ہمیں بولا کہ ایپ ایکس جائیے آپ تو ہم نے دیکھا کہ ایپ ایکس کیوں جائے ہم نے بات کری تو یہاں ہم آئے تو یہاں دیکھا تو ان کا تو سیٹی سکین کی جو مشین ہے وہ خراب پڑی ہے جو اوفیشلز ہیں جو پرسائشن ہیں وہ بول رہے کہ ایک بار جو سرکار کی جو مشینریہ خراب ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہو سکتی تو میرا سرکار سے ایک گزارش رہے گی کہ اس سے اچھا تو آپ ہسپریل بندی کر دیجئے ہمارے سواستے منتری جی جو ہیں ڈاکٹر رجیب سہجل جی ان سے بھی میرا یہ آگرے رہے گا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہے گا تو اس ماہ ماری کے ٹائم جو گریب ہمارا تتوہ ہے وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے پیکس میں پانچ چھے جار پہ چار پانچ چھے جار پہ لگانا سیٹی سکین کے لیے تو میری یہی ریکویسٹ رہے گی بھی بھاگ سے کہ آپ اس کو جل سے جل تھی کروائیے لوگ لوگوں کو بڑی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں آپ جیسے سرکار نے ہیلتھ کارڈ کے سفیدہ دی ہے لوگوں کو تو ہیلتھ کارڈ کا کیا فائدہ ہے جب آپ کے پاس یہاں پہ ویوستہ ہی نہیں ہے تو لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں یہاں سفر کر کے آ رہے ہیں تو لوگ بہت پرشانیاں جھیل رہے ہیں لوگ جو آج کی ڈیٹ میں ہیں جیسا کہ میرے جو نالیج میں ہے میرے کو پتا ہے کہ میرے آج سے کبھی نہیں سنا کہ ہمارے سوستے منترے ہمارے ریجنل آسپٹل کا انہوں نے دورہ کیا ہو اگر دورہ کریں گے تو بھی پتا ہے ان کو یہاں کی جو پرشانیاں ہیں لوگ جھیل رہے ہیں تو بھی پتا لگیں گے تو میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ آئیں ایک بار یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ حال ہیں ہسپٹل کے اور اگر ایسی چلانا تو آپ بند کر دیجئے ہسپٹل کی کوئی لوگوں کو جورت نہیں اگر پرائیوٹ میں علاج کرونا ہے تو پرائیوٹ ڈاکٹرز بہت ہیں پرائیوٹ لائپس بہت ہیں وہاں جا کے لوگ علاج کروا سکتے ہیں تو گورنمنٹ ہسپٹل میں آنے کیا جورت ہے لوگوں کو